تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی آپ جو بھی دعائیں مانگیں کہ آپ کی پوری ہوں گی 100% اور آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ مارک ہو جائے ہیں اس رات آپ ان تاکراتوں کو جاگیں انشاءاللہ آپ کبھی ہوں گے دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گے اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اور اگر ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں رات سے دن ہو جائے گا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس مہینے کی برکت کیا ہے کیا رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے ہمارے اوپر برساتے ہیں تو ہم کبھی سجدے سے اٹھیں نہ یقین مانیں اتنی رحمتیں اور ورکتیں ہیں اس مہینے میں تو اسی مہینے میں پانچ تاکراتیں آتی ہیں جیسے کہ سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ اینڈ والے جو دس روزے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانچ تاکراتیں رکھی ہوئی ہیں جس میں سے پانچ راتوں میں سے ایک تاکرات ہوتی ہے اور ایک تاکرات ہر سال پانچ راتوں میں گھومتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ تاکرات کون سی رات ہوتی ہے افسوس کے ساتھ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے مسلمان بہین بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ستائیس ہوئی ہی رات جو ہے وہ تاک رات ہوتی ہے باقی کی جو چار راتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی عبادت نہیں کرتے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ان پانچ راتوں میں ہی وہ ایک رات چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک رات کو ڈھوننے کے لیے تمام راتوں کو جاگنا ضروری ہوتا ہے اور صرف پانچ راتیں ہیں ہم ویسے بھی پورا سال جو ہے وہ دیر سے سوتے ہیں ہر کوئی لیٹ نائٹ سوتا ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پانچ راتیں جاگ لیں گے تو یہ بہت ہزاروں سال راتوں سے جو ہے وہ بہتر رات ہوتی ہے یہ تو اس لیے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آج اور میں آپ کو تمام پانچ تاک راتوں کی عبادت آپ کو بتاؤں گی تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے آپ کی پوری ہوں گی ہنڈر پرسنٹ اور آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ ماف ہو جائیں گے اس رات آپ ان تاک راتوں کو جاگیں یہ عبادت کریں انشاءاللہ آپ خود بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں پوری ہوئیں ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے اس کے لیے آپ کے دل میں پورا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ اور اتنا سا بھی اتنا سا بھی آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں یا پتہ نہیں میں نے مانگ تو لیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ دے گا کہ نہیں نہیں آپ نے ہنڈر پرسنٹ اپنے دل میں یہ رکھنا ہے کہ یہ دعا میں نے مانگی ہے دل سے اور سچے دل سے مانگی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا یہ عبادت کرنی تو آپ کی زندگی میں بہت اثر پڑے گا آپ کی ہر دعا قبول ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے اور اس کے لیے شرط وہی ہے میں بار بار یہ ہی کہوں گی کہ سچے دل سے آپ نے مانگنی ہے دل میں اتنا سا بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ورنہ کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی آپ نے ہمیشہ جب بھی دعا مانگنی ہے اسی یقین سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اور وہ ایک دن ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا چاہے وہ فوراں کر لیں چاہے کچھ دیر بعد میں کریں یا چاہے وہ آپ کے لیے آخرت میں رکھ دے کیونکہ وہ ہمارے لیے شاید دنیا میں نہ بہتر ہو نہ ہمارے اب کے لیے نہ ہمارے آنے والے کل کے لیے تو اس لیے وہ قیامت کے روز ہمیں اس کا جن لازمی دے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے جائیں سبسپرائب کر دیں میرے چینل کو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں صدقے کے طور پر ایک اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے تو آپ اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تو میں بہت ہی چھوٹی سے نوافل لے کر آئی ہوں بہت لمبے نہیں ہیں کیونکہ میرے خود بھی بچے ہیں چھوٹے میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبے لمبے نوافل پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ تھوڑے پڑھنے دل سے پڑھنے آپ باقی کی چیزیں کرنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے آپ صلات و تصویر پڑھنے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور رات گزر بھی جاتی ہے تو میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے پاس ٹائم بہت کم ہے یا پھر وہ جوب کرتے ہیں یا پھر بچے چھوٹے ہیں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے بہت زبردست نوافل ہیں صرف چار چھے یا دو آپ نے اکیسویں رات کو بعد نمازِ عشاء آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں ایسے کہ صورتِ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار صورتِ قدر اور تین بار آپ نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے ہر رکت میں اور سلام پھیننے کے بعد آپ نے درود پاک ستر بار اور ستر بار ہی آپ نے استغفار پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کی تسبیح کرنی ہے اور صورتِ قدر آپ نے لازمی پڑھنی ہے ہر تاک رات میں جتنی ہو سکے آپ نے پڑھنی ہے صلاح تو تسبیح آپ کوشش کریں کہ آپ ایک بار لازمی پڑھنے ہر تاک رات میں تو یہی چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی سہری کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ صرف نوافل نہیں باقی کی چیزیں بھی کر سکیں تو جی اب آجاتے ہیں ہم تئیسویں رات کی طرف تو تئیسویں رات آپ نے بعد نمازِ عشاء تراویوں سے فارغ ہو کر آپ نے تین بار صورتِ یاسین تین بار آپ نے صورتِ رحمان اور تین بار ہی آپ نے صورتِ مضمل پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چار رکت نماز پڑھنی ہے نفل دو دو کر کے اور ہر رکت میں آپ نے صورتِ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار صورتِ قدر تین بار آپ نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے یہ نفل سے فارغ ہو کر آپ نے ستر بار درودِ پاک اور سو بار آپ نے استقفار پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ تصویح ہے جو آپ نے بعد میں تو یہ تمام نوافل کی جو ڈیٹین ہے وہ آپ کی سکرین پہ آ رہی ہوگی آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر رکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ تو اب چلتے ہیں پچیسویں رات اس میں آپ نے چار نوافل ادا کرنی ہے دو دو کر کے ہر رکت میں آپ نے صورتِ فاتحہ کے بعد ایک بار صورتِ قدر اور پانچ بار آپ نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے اسلام اسلام پھیڑنے کے بعد آپ نے اسلام پھیڑنے کے بعد آپ نے سو بار کلمہ طیبہ اور ستر بار آپ نے استقفار کی تصویح کرنی ہے ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں ستائیسویں رات کی طرف آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر آپ نے دو رکت نفل ادا کرنے ہیں ہر رکت میں صورتِ فاتحہ کے بعد آپ نے صورتِ قدر تین مرتبہ اور صورتِ اخلاص آپ نے پانچ بار پڑھنی ہے تو آپ نے ساتھ ہامین گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لئے بہت ہی افضل ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے نوافل ہیں لیکن میں آپ کو بہت کم نوافل بتا رہی ہوں وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے کوئی مجبوری ہے تو آپ پڑھنے نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دو پڑھنے چار پڑھنے لیکن پڑھیں ضرور تو اب چلتے ہیں انتیسویں رات کی طرف اول اور آخر درودِ ابراہیم پڑھ لینا پہلے ایک بار اور اور ایک بار صورتِ ملک سات بار آپ نے صورتِ واقعہ اور سات بار آپ نے صورتِ قدر پڑھنی ہے یہ رزق کی کمی کو دور کرے گا آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا برکت ڈالے گا پورا سال تو صورتِ واقعہ آپ کوشش کیا کریں مغرب کے بعد بھی آپ لازمی پڑھا کریں تو اور اس کے ایک اور بھی نوافل ہے آپ نے چار نوافل ادا کرنے ہیں دو دو کر کے ہر رکعت میں ایک بار صورتِ قدر اور تین بار آپ نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے ایک تر بار صورتِ النشرا پڑھنی ہے اور چار نوافل دو دو کر کے آپ نے پڑھنے ہیں ہر رکعت میں صورتِ فاتحہ کی بعد ایک بار صورتِ قدر اور پانچ بار صورتِ اخلاص پڑھنی ہے یہ بھی چار نفل الگ ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور سارے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ نے دو دو کر کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں چار نفل جو ہیں ہر رکعت میں صورتِ فاتحہ کی بعد ایک بار صورتِ قدر اور پانچ بار آپ نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے نوافل سے فارغ ہو کر سو بار درودِ پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں اور سو بار استقفار کی آپ نے تسبیح کرنی ہے اور آپ کوشش کیجئے گا ہر تاقرات میں آپ صلات و تصویر لازمی پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کا آپ یقین رکھیں اللہ پہ پختہ یقین رکھیں اپنے ایمان پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ تو بہت زیادہ یقین رکھے اس کی ذات پر تو وہ بہت رحیم و کریم ہیں اگر آپ گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگے گئے تو وہ ضرور قبول کرے گا آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مانگ کے دیکھ لیں تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر تاقرات میں بلکل اکیلے میں تنہائی میں عبادت کروں اور تنہائی میں میں اپنے اللہ سے جو مانگنا چاہتی ہوں وہ میں مانگتی ہوں اور میں رو کر گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگوں تاکہ میری دل سے دعا نکلے اور یقین مانے جو بھی میں دل سے ایسے دعا مانگتی ہوں وہ ضرور قبول ہوتی ہے آپ ان تاکراتوں کی جو برکت ہے آپ اگر اسے جان لیں تو آپ کبھی بھی ان پانچ تاکراتوں میں سے کوئی ایک بھی رات آپ ضائع نہ ہونے دیں تو ضرور آپ یہ پانچ تاکراتیں جو ہیں صرف اور صرف پانچ تاکراتیں بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو آپ یہ جاگ لیں آپ کے تمام گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی اور یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہیں ہزاروں راتوں سے بہتر ایک رات ہے یہ تو ان پانچوں راتوں کو جاگ لیں گے تو کسی نہ کسی میں تو تاکرات ہوگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے بہت بڑا جس نے وہ ڈھونڈ لی اس نے سب کچھ پا لیا اور مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ ست کے جاریہ کر کے آپ آگے بھی پھلائیے گا اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں تو میرے چینل پہ جو لوگ نیو آئے ہیں وہ جلدی سجائے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دوبانہ مند بھولیے گا تو اگلی ویڈیو میں بلاکات ہوگی اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ